اس لیکچر میں ہم ڈیفرنٹ سیٹس آف نمبرز کو سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نمبر سسٹم کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں ہزاروں سال پہلے انسان کی زندگی بہت سادہ تھی اس وقت نمبر کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا گھڑی کا، کیلنڈر کا، ٹائم کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا لوگ اپنے پاس پتھر رکھتے تھے چیزوں کی گنتی کے لیے اور ان سے اپنی چیزیں کمپیئر کیا کرتے تھے مثال کے طور پہ اگر وہ لوگ بھیڑ بکریاں چلاتے تھے تو انہوں نے ہر بھیڑ یا بکری کے لیے اپنے پاس ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا تھا اور اس سے وہ اس کو کمپیئر کرتے تھے اس کے بعد سب سے پہلے پھر بار سسٹم انٹرڈیوز ہوا بارس نمبرز کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے بارز یوز کیے گئے for example one کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے ایک بار two کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے دو بار three کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے تین بار یہ سسٹم انسانی ہاتھ کی انگلیوں سے انہوں نے ایجاد کیا تھا جس میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اور پانچ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے وہ پانچ بار یوز کرتے تھے ایجپٹینز بھی کافی عصا اس سسٹم کو یوز کرتے رہے پھر سب سے پہلے ایجپٹینز نے ایک نمبر آر سسٹم میٹوڈیوز کروایا جس کی بیس ٹین تھی ان کی اپنی سیمبل تھے مثال کے طور پہ وہ یہ والا سیمبل یوز کرتے تھے ٹین کے لیے اور یہ والا سیمبل یوز کرتے تھے ہنڈرڈ کے لیے اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک پوری گنتی بنائی تھی لیکن یہ جتنے بھی سسٹم تھے یہ سسائٹیز میں پابولر نہ ہو سکے پھر آلٹی میٹلی چیزوں کی کاؤنٹنگ کے لیے ایک نمبر کا سیٹ اعزاد ہوا جس کو سیٹ آف نیچول نمبر کہتے ہیں سیٹ آف نیچول نمبر سیٹ آف نیچول نمبر کو ان سے ہم ڈینوڈ کرتے ہیں اور یہ ون سے سٹارٹ ہوتا تھا ون، ٹو، تھری اینڈ سو آن تو اس سب سے پہلے یہ سیٹ جو ہے یہ انٹڈیوز ہوا تھا سیٹ آف نیچول نمبر اس کے بعد لوگوں نے جب کچھ پرولمز کو سالو کیا مثال کے طور پر جب انہوں نے اس پرولمز کو سالو کیا ایکس پلس ٹو اس ایکوال ٹو ٹو تو انہوں نے دیکھا کہ اس نیچول نمبر کے سیٹ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو سیٹسفائی کر سکے یا مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس دو روپے تھے اور اس نے وہ دو کسی کے دے دے تھے تو وہ اس نے دے دیئے اب اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچ گیا نتھنگ تو نتھنگ کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کرے تو اس کے لیے پھر انہوں نے سیٹ آف ہول نمبر انٹڈیوز کیا جس میں زیرو انکلیوڈڈ تھی زیرو وان ٹو تھری اینڈ سو ان تو زیرو کو یوز کیا گیا نتھنگ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے سیٹ آف ہول نمبر اس کے بعد کچھ اور پرلم لگوں نے سالو کیے مثال کے طور پر ایکس پلس فو اس ایکول ٹو ٹو جب اس پرلم کو سالو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو بھی سیٹس فائی کرنے کے لیے ایکس کی کوئی ویلیو ایسی نہیں ہے جو نیچل سیٹ آف نیچل نمبرز میں ہو یا سیٹ آف ہول نمبرز میں ہو یا جب کوئی چیز ڈکریز ہو رہی ہو تو اس ڈکریز کو کیسے ریپریزنٹ کیا جائے اگر کسی پرسن نے کسی کے چار روپے دینے ہو اور اس کے پاس دو روپے ہو دو وہ دے دے گا اب باقی کیسے پچھلے گا ہاں بھی کتنے اس نے دینے ہیں تو اس کے لیے پھر انہوں نے نیچل نمبرز انٹڈیوز کروائے یا انٹیجلز جو ڈکریز کو شو کرتے تھے جس میں ہمارے پاس انٹیجلز میں پوزٹیو نمبرز بھی تھے اور نیچل نمبرز بھی تھے انٹو اینڈ سو آن یہاں تک تو یہ نمبرز کے سیٹ ہو گیا سیٹ او نیچل نمبرز ہو گیا سیٹ او ہو نمبرز ہو گیا اور انٹیجلز ہو گیا نیچل نمبرز کا اوننک کے لیے وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اپ ٹو سو آن ہو نمبرز میں زیرا انٹڈیوز ہو گی اور انٹیجلز میں نیگیٹیو نمبرز بھی آ گئے اس کے بعد جب اور کچھ پابلمز انہوں نے کیے یہ مثال کے طور پر یہ 2x is equal to 3 تو x کی value آئی 3 over 2 تو انہوں نے دیکھا یہ نہ تو اس set of integers میں ہے نہ whole numbers میں ہے نہ natural numbers میں ہے تو پھر rational numbers introduce ہوئے rational numbers ہمارے پاس ایسے numbers ہیں جن کو ہم p by q کی form میں لکھ سکتے ہیں یا integer over integer کی form میں لکھ سکتے ہیں rational numbers that can be written in the form of p by q اور q سے ہم ان کو represent کرتے ہیں q is set of rational numbers set of rational numbers کو ہم آگے جا کے بھی تھوڑا سا study کریں گے in terms of decimal اس کے بعد کچھ ایسے numbers بھی تھے جو نہ تو set of real numbers میں تھے نہ rational numbers میں تھے نہ integers میں تھے تو پھر وہ ہمارے پاس ir-reaction numbers تھے ir-reaction numbers ہمارے پاس ایسے numbers ہوتے ہیں جن کو ہم p by q کی form میں نہیں لکھ سکتے cannot be written in p over q form مثال کے طور پہ two square root three square root seven square root اس کا جوانسر آئے گا وہ نہ تو ir-reaction numbers میں ہوگا نہ integers میں ہوگا نہ whole numbers میں ہوگا تو پھر اس کے لئے انہوں نے ir-reaction numbers کو introduce کروایا ir-reaction numbers کو ہم q- سے denote کرتے ہیں q- is set of irrational numbers پھر ایک اور set induce ہوا set of real numbers r سے اس کو denote کی جاتا ہے اس میں ہمارے پاس union ہوتا ہے rational numbers کا اور irrational numbers کا کہ real numbers کے set میں ہمارے پاس rational numbers بھی ہوتے ہیں اور irrational numbers بھی ہوتے ہیں اب ہم decimal representation دیکھ لیتے ہیں rational numbers کی اور irrational numbers کی decimal representation of rational numbers and irrational numbers اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ایک number rational number ہے یا نہیں یا irrational number ہے یا نہیں مثال کے طور پر اگر یہ ہمارے پاس ایک number دیا گیا ہو 16 square root اب ہم اس کو کیسے دیکھ کے کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس rational number ہے یا irrational number ہے تو پہلے تو ہم دیکھ لیں گے یہ p by q کی form میں لکھا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کو ہم solve کر لیں تو یہ ہو جائے گا four تو four کو ہم اس form میں لکھ سکتے ہیں four over one which is rational number اب ایک اور example دیکھ لیں کہ twenty five over hundred and one over seven تو اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے اس کو اگر میں solve کروں twenty five over hundred تو اس کا ہمارے پاس answer آئے گا one over four all which is equal to point two five اب میں اگر decimal representation سے دیکھوں تو جب ہم کسی ایک number کو solve کریں اور اس کا answer جو آئے اس کے decimal part میں جب finite number of digits ہوں تو وہ ہمارے پاس rational number ہوگا decimal part contains finite number of digits اب میں اس کو solve کیا one over four تو اس کا answer میرے پاس آگیا point two five جس میں finite number of digits ہیں decimal part میں دوسری ہمارے پاس example یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم solve کریں کسی بھی ایک number کو جو پی بائی کیو کی فارم میں لکھا ہوا ہو اور ہمارے پاس جو اس کا answer آئے مثال اگر اس کا answer آرہا ہے decimals جب ہمارے پاس decimal part repeat ہو رہا ہوگا تو ہمارے پاس جو number ہوگا وہ بھی اس وقت ریشنل numbers ہوگا تو ہمارے پاس دو cases آگئے یا تو ہمارے پاس decimal part میں finite number of digits ہوگا یا decimal part repeat ہو رہا ہوگا تب ہمارے پاس number rational number ہوگا recurring decimal اب ہمارے پاس تیسری possibility ایک بچتی ہے کہ اگر ہم solve کریں کسی number کو اور وہ نہ تو end ہو رہا ہو اور نہ ہی اس میں کوئی periodicity ہو کسی sequence کے ساتھ repeat ہو رہا ہو مثال کے طور میں آپ کو example دوں 1.4142135 and so پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا تو جب ہمارے پاس decimal part نہ repeat ہو رہا ہو اور نہ end ہو رہا ہو تو تب ہمارے پاس number irrational number ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں non terminating non recurring decimal representation non recurring non terminating کہ یہ نہ تو ہمارے پاس repeat ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ کہیں جا کے end ہو رہا ہے تو ان numbers کو پھر ہم دو جو numbers ہمارے پاس decimal میں اس طرح کا result دیں ان کو ہم irreaction numbers کہتے ہیں rational اور negative numbers کو represent کرنے کے لیے یا کسی چیز میں ڈگریز کو represent کرنے کے لیے انہیں integers کو introduce کروایا جس میں ہمارے پاس negative numbers بھی تھے بعد میں کچھ ایسے cases آ رہے کہ ایک چیز divide ہو رہی تھی جہاں بھی آپ کسی party میں جائیں اور آپ کے پاس دو پیزا ہوں اور آپ نے ان کو پانچ لوگوں میں divide کرنا ہو تو ہر کسی حصے میں 2 over 5 part آئے گا تو یہ 2 over 5 جو تھا یہ نہ ان integers میں تھا نہ whole numbers میں سے تھا نہ نیچل numbers میں تھا اس چیز کو represent کرنے کے لیے ری نیچل numbers کو introduce کرویا گا جو numbers ہمارے پاس p by q کی form میں لکھے جا سکتے جب ہم کسی بھی number کو solve کر لیں اور اس decimal part کو چیک کر لیں تو ہمارے پاس تین possibilities ہوں گی کہ یا تو اس decimal part میں finite number of digits ہوں گے یا اس decimal part کسی خاص sequence repeat ہو رہا ہوگا تیس پھر possibility جو کہ نہ وہ end ہو رہا ہو گا اور نہ repeat ہو رہا ہو گا اگر ہمارے پاس decimal part میں finite number of digits ہوں یا وہ کسی خاص sequence سے repeat ہو رہا ہو تب ہمارے پاس number racial number ہو گا لیکن اگر نہ تو ہمارے پاس decimal part end ہو رہا ہو اور نہ repeat ہو رہا ہو تب ہمارے پاس وہ blade رہا رہا Pf